بشرا بی بی اسلام علیکم وعدد السلام جی میں آپ کی ڈسکشن دیکھ رہی ہوں ہر چینل پہ دیکھ رہی ہوں اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے جو لاؤز برٹش لاؤز ہمارے اوپر کئی سالوں سے حکومت کر رہے ہیں ان میں کتنے فلاوز ہیں کتنے لوپ گوز ہیں کتنے ہیلے بہانے ہیں مجرموں کو بچانے کے لیے کتنے پنجابی میں کہتے ہیں نول فریب ہیں جس میں سے مجرم بچ کے نکل جاتے ہیں اور ہم اسی طرح باتے کرتے رہ جاتے ہیں اور ہم اسی طرح ہاتھ ولتے رہ جاتے ہیں میری تو اب صرف یہ ڈیمانڈ ہے ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں ان کو سزائے موت دیں ان کو فانسی پٹھانگے ان کو سرعام فانسی دیں فانسی is no solution میرا ایک نیا ریزولوشن ہے اس کے بارے میں میری ایک ڈیمانڈ ہے as a پاکستانی citizen as a woman as a sensitive human میں سمجھتی ہوں ان کو موت کی سزائے ان کے لیے کم ہے کیونکہ یہ فانسی تو پانچ دس سیکنڈ میں آپ کو اوپر پہنچا دیتی ہے دوسرے جہان میں اور ان کو مکتی مل جاتی ہے لیکن ان کو ایک عذیتناک زندگی دیں جس میں ہم اب کھلے مو کہہ رہے ہیں کہ ان کو نامرد بنائیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں اس لیے توڑ دیں کیونکہ جب یہ نامرد ہو جائیں گے تو یہ فرسٹیٹڈ لوگ عورتوں کو یا مردوں کو یا بچوں کو جو چھوٹے لڑکوں کو جس کو بھی جو بھی کمزور خواجہ سراکو یہ کسی نہ کسی طرح اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے نقصان پہنچائیں گے سوسائیٹی کے لیے یہ ایک اور عذاب بن کے نازل ہوں گے ہاتھ پاؤں کار دیں ان کو اس طرح کر دیں اتنا ہیلپ لیس کر دیں ان کی زندگی اتنی مشکل بنا دیں جتنی مشکل زندگی آپ کے جذبات جو ہیں وہ ایک بینگ ای بومین بلکل صحیح ہے لیکن پیکٹیکلی آپ کو سزائی موت کی استدعہ کرنی چاہیے حکومت سے سزائی موت کی استدعہ کرنی چاہیے تاکہ یہ لوگ یہاں پاکستانی سوسائیٹی سے کم ہونے شروع ہوں یہ بچ کے نکل جاتے ہیں اوروں کو مار رہے ہیں بلکل لیکن اس مائنسیٹ کو ہم ان کو ڈرائیں گے نہیں تو یہ بن نہیں ہوں گے سزائیں سزائیں سزائی موت آپ سب آواز اٹھائیں بشرا آپ بھی آواز اٹھائیں یہ میرے ساتھی مہمان بھی آواز اٹھائیں ان کو سزائی موت دیں ان کو پچھروں سے ماریں اس طرح تکلیف دیں موت دیں کہ اس سے ڈریں یہ میری بہت شدید ایک ڈیمانڈ ہے میں ان کو عذیتناک حالت میں دیکھنا چاہتی ہوں فانسی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گی تو مر جائیں گے دو منٹ میں تو جس طرح ایسیڈ ویٹم لڑکیاں مرتی ہیں صبح سے رات تک جس طرح عورتیں مرتی ہیں صبح سے رات تک جس طرح ان کے گھر والے مرتے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے لڑکے وہ جو مولانا صاحب جنہوں نے ایک بچے کو آنکھوں سے خون نکل آیا تھا اس طرح ان کے ماں باپ روز مرتے جیتے ہوں گے یہ اس طرح کی زندگی ان کو دینی چاہیے جس میں یہ سارا دن مرتے رہیں اور یہ جیتے رہیں ان کے لئے فانسی کچھ بھی نہیں ہے اور اسی چیز سے یہ ڈریں گے ان کو ڈرانے کے لئے آپ کو بہت وائلنٹ قسم کا ایکشن لینا پڑے گا فانسی ان کے لئے فانسی کوئی عام سزا ہے اس لئے خدا کے واسطے ان کو عذیتناک زندگی دے دیں بس یہ آپ کیوں نہیں چینج کر سکتے کیا ہمارے لاؤز میں کسی طرح کی امینمنٹ کی ضرورت نہیں ہے گنجائش نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں مل کر سب سوچتے کہ ان کو عذیتناک زندگی دیں